ہی ناظرین آج ہم بات کریں گے خورم پرویز کے حوالے سے خورم پرویز مقبوضہ جمعہ کشمیر کے بہت ہی ممتاز سویمر رائٹس ایکٹیویسٹ ہیں اور دوہزار اکیس سنویمبر دوہزار اکیس سے جیل میں ہیں ان کے خلاف بہت سارے منکر مقدمات بنائے گے اور سیاسی بنیادوں پر مقدمات بنائے گے جیسے کہ ہمیشہ ہوتا ہے لوگ جیل میں جاتے ہیں اور آشتہ آشتہ دنیا اور ایون ان کے اپنے لوگ بھی ان کو فرموش کر دیتے ہیں پرویز شاید مقبوضہ کشمیر کے ان چند کوئی نصیب لوگوں میں سے ہیں یا ممتاز لوگوں میں سے ہیں جن کے لیے نہ صرف کشمیریوں نے آواز اٹھائی انسانی حقوق کے علم بردار جو اس ریجن کے لوگ ہیں انہوں نے آواز اٹھائی بلکہ عالمی دنیا بھی ان کی گرفتاری کے اوپر بہت مذترب ہوئی اور ان کی رہائی کا مطالبہ کر دی رہی یہ مطالبہ بڑا زور و شور سے ہوتا رہا ہے لیکن ابھی بڑی بڑی ریسینٹلی ابھی ایک زشتہ ہفتے میں نے دیکھا کہ اس مطالبے کو بہت ہی ایک تقویت ایک بوسٹ ملا بوسٹ اس طرح سے ملا کہ اقوام متعددہ کی کا جو ایک سپیشل ریکوٹور ہیں ہمیر رائیس ٹی فینڈر میری لے لور انہوں نے بہت دو ٹوک الفاظ میں یہ کہا کہ خورم پرویز کے خلاف جو مقدمہ ہے وہ ایک سیاسی اور منگرد ہے انہوں کو فوری طور پر رہا کیا جانا چاہیے تاکہ وہ انسانی حقوق کے حوالے سے جو اپنی سرگرمیاں کر رہے ہیں وہ اپنی کرتے رہے ہیں صرف یہ نہیں بلکہ اس کے بعد جو ایک دوسرا بڑی بڑی امپارٹن چیز ہے وہ میں آپ بتانا چاہتا ہوں کہ اقوام متعددہ کا ایک ورکنگ گروپ ہے آن آر بیٹریری ڈیٹینشن ہے اس نے خورم پرویز کے مقدمہ جو ہے اس کا بڑا تفصیل کے ساتھ جائزہ لیا اور جائزہ لینے کے بعد کچھ سولنہ پیج کی ایک طویل جو رپورٹ ہے وہ شائع کی ہے اس رپورٹ کا خلافہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خلافہ اس کا یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ خورم پرویز آپ کو فوری طور پر رہا کیا جائے دوسری بات انہوں نے کہا کہ وہ بے گناہ ہیں تیسری بات انہوں نے اس پر کہا کہ ان کے اوپر جتنے بھی مقدماتیں وہ سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے ان کو انسانی حقوق کا جو کام ہے اس سے روکنے کے لیے بنائے گئے اور آخری بات جو بہت امپارٹنٹ ہے باتیں تو اس میں بہت ساری ہوئی ہیں لیکن یہ کہا گیا کہ خورم پرویز کو ناصر رہا کیا جائے بلکہ ان کے ساتھ جو زیادتی کی گئی ہے جس طرح سے انہیں جیل پر رکھا گیا ہو جی شہرت کو نقصان پچھایا گیا ہو جو ذہنی اور جسمانی عذیت سے گزرنا پڑا ان کی فیملی کو گزرنا پڑا اس کا معافضہ بھی دیا جائے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی غیر معاملی سی بات ہے کیونکہ میں نے آج تک کبھی نہیں سنا کہ مقبضہ کشمیر کے حوالے سے کسی بھی رپورٹ میں خاص طور پر کسی عالمی اداری اور قوام متعدہ جب کوئی بات کہتی ہے تو اس کی بہت بڑی ایک سینٹیٹ ہی ہوتی ہے دنیا میں اس بات کو بڑا بزن دیا جاتا ہے تو خورم پرویز کے حوالے سے قوام متعدہ کے یہ جو ورکنگ گروپ تھا اس کی طرح سے اتنا دوٹو اور بغیر الفاظ کو چوبائے اس طرح کا مطالبہ کرنے سے ناصر خورم کی بے گنائی کو اس نے ثابت کیا ہے بلکہ اس کی ایک انٹرنیشنل پرسنلیٹی بھی اس سے اسٹیبلیش ہوئی ہے اب دنیا میں جو کشمیر کے حوالے سے بڑے نام ہیں خاص طور پر انسانی حقوق کے حوالے سے خورم جو ہیں میرا خیال ہے ان سے اوپر کسی اور کا نام نہیں خورم پرویز کی جو بے لوز خدمات ہیں اور انسانی حقوق کے حوالے سے جو ان کا کنٹریبیشن ہے وہ بہت غیر معاملی رہا ہے اور اسی غیر معاملی کنٹریبیشن کے وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ عالمی سطح پیک ہے ان کے لیے ایک حمدادی کی لہر بھی ہوتی ہے بڑے بڑے سکالر جن میں نمچومسکی بھی ہیں اب ظاہر ہے کہ ان کا نام تو جتنے لکھنے پڑھنے والے لوگ ہیں وہ نہ اسے جانتے ہیں بڑکہ بڑے اعترام سے ان کا ذکر کرتے ہیں انہوں نے بھی خورم پرویز کی رہائی کی پیٹیشن پر دسکار بھی کی اور بال میں بھی اس کا اس کا مطالبہ کیا خورم پرویز کی لیڈرشپ میں جزشتہ دو دہیوں میں انسانی حقوق کے اوپر بہت ہوتی ہے جورتمندانہ اور بڑا جامع اور مطلق قسم کا کام ہوا کہیں ایسی رپورٹس رکھی گئی اتنی کامپینسی رپورٹس رکھی گئی کہ عالمی اداروں نے جیسے یونیٹی نیشن کا جو آپ کے علمے ہوگا آفیس آف دی ہیمیر رائٹس آفیس آف دی یونیٹی نیشن آفیس آف دی یونیٹی نیشن ہائی کمیشنر فار ہیمیر رائٹس اس نے دوہزار تھارہ دوہزار انیس میں کشمیر پہ بہت جامع رپورٹس دی تھی ابھی یہ موقع نہیں ہے ان رپورٹس کا ذکر کرنے کا لیکن ان دونوں رپورٹس میں خورم پرویز کا جو ادارہ تھا جمع کشمیر کوالیشن فر سیول سوسائٹی اور جس میں بہت ساری اور لوگ بھی کام کرتے تھے ان کی رپورٹوں کا بہت حوالہ دیا گیا اور مسلسل میں ان کو ریفر کیا گیا ان رپورٹس میں تو اس طریقے سے یہ جو کشمیر کے اندر انسانی حقوق کے حوالے سے جو کام ہوا اس میں بہت کلیدی اور لیڈنگ رول خورم پرویز نے ادا کیا ان کی وہ بہت جررت مند بہادر اور سکلڈ انسانی حقوق کا لمبردار ہی اسی وجہ سے ان کے ساتھ بہت سارے اور لوگ بھی جڑتے گئے نوجوان جیسے عرفان میراج ایک اور نوجوان ہیں جنہوں نے خورم پرویز کے ساتھ مل کے یہ کام کیا تو انہیں بھی میرا خیال ہے ایک یا ڈیڑھ سال سے وہ بھی جیل ہیں ان کے بارے میں بھی یہ لوگ انہیں آواز اٹھائی ہے آئے ایک بات ہے انہوں نے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خورم پرویز کے خلاف جو کریک ڈاؤن کیا گیا یا جیسے انہیں گرفتان کیا یہ کوئی آئیسولیٹڈ واقعہ نہیں ہے پورے ہندوستان کے اندر بھی ایسے پیش لوگوں کو جیسے گوتم نے لکھا تھا ان کو جیل میں ڈالا گیا وہ بزرگ شہری ہیں ان کا ان کی صحت بھی خراب ہے ان کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا گیا اسی طرح کشمیر کے اندر انسانی حقوق کے حوالے سے جتنے بھی لوگ سرکرم تھے خورم پرویز کی گفتاری کے بعد ظاہر ہے کہ وہ زیادہ تر لوگ تو خاموش ہو گئے یا انہوں نے اس کام سے تعایب ہو گئے اور کہیں اپنے اور دوسرے کاموں میں مصروف ہو گئے لیکن بظاہر ظاہر ہے ان کے اگر خورم پرویز جس کو بہت سارے انسانی حقوق کے عالمی ایوارڈ بھی ملے ہیں اگر ان دستان کی حکومت اس کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتی ہے تو باقی لوگوں کے ساتھ آپ تو سبق کر سکتے ہیں کہ کیا سلوک ہوتا ہوگا تو حکومت میں جو الزامات لگائے جس طرح سے انہیں گفتار کیا اس کا ایک مقصد تھا کہ کشمیر میں انسانی حقوق کے حوالے سے ڈاکومنٹیشن ہو رہی ہے وہ سارا پروسس روک جائے لیکن میں بڑا متاثر ہوا کہ فورم پرویز جو ہیں انہوں نے جیل کاٹنے کے باوجود اور مشکلات کے باوجود ابھی تک کوئی پریس کانفرنس نہیں کی ابھی تک کوئی معافی نامہ نہیں لکھا وہ کسی پریس کلاب میں نہیں گئے اور نہ ہی انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنے ماضی سے شرمندہ ہوں بلکہ وہ ان کا جو ہے ایک اپنے ایک آس پر ایک بڑا غیر مرزلزل یقین ہے جس نے ہم سب کو اور ایک پوری جنریشن کو انسپائر کیا خاص طور پر جو بھی لوگ انسانی حقوق کے حوالے سے کانسان ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خورم پرویز کو استغامت دیں اور ان کی مشکلات کو آسان کریں اور عالمی برادری جو ہے جیسے اس نے رول ادا کیا میں امید کرتا ہوں کہ وہ سلسلے کو جاری رکھیں گے اس وقت تک پیچھیں نہیں ہٹیں گے جاتا خورم پرویز کی تیرے ہی ممکن نہیں ہو جاتی